اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے آرک میپ ٹوئیل کی سیفت کے اوپر اور ٹوپک ہمارا ہے پروڈیکشن بہت ہی امپورٹن ٹوپک ہے ایک یہ سٹوڈنٹ کے لیے پروڈیکشن کے بارے میں جاننا اس کو یوز کرنا اس کو ڈپلائی کرنا ڈیٹا کے اوپر اس کی ڈیفرنٹ وے میں اس کی ڈیوٹیلائیزیشن کانا بہت ضروری ہے بہت امپورٹن ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے اگر میں سیمپل ورڈز میں کہوں تو ایک آئی ٹوڈنٹ یا آئی ٹوپک کا پروفیشنل بندہ جی ایس کا پروفیشنل یا سٹوڈنٹ اس میں مین جو فرق ہے وہ ہمارا اسی پروڈیکشن کی بیس کے اوپر ہی ہے جو بندہ جتنی زیادہ پروڈیکشن کے بارے میں انفارمیشن رکھتا ہے اتنا ہوا ایک اچھا ڈیویلپر اتنا ڈیٹا انالائزر اور ڈیٹا منیجمنٹ کی طرف اس کو اتنا ہم اس کو پروفیشنل کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں اتنا ہی جاننے والا ہے تو بہت امپورٹنٹ ٹوپک ہے یہ ہمارا بیسک میں کی طرف جاؤں گا اگر آپ کو انڈرسٹینی کوئی سکیم آپ پھر سکپ کر کے آگے بھی جا سکتے ہیں لیکن میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ میں تھوڑا بیسک سے لے کے اس ٹوپک کو چلوں تو بیسک سے بات کریں تو سب سے پہلے ظاہری بات ہے ہماری جو لیٹیچوڈ اور لونگیچوڈ سے بات شروع ہوتی ہے اور اس کو ایک نون جیس کا بندہ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ لیٹیچوڈ کیا ہوتی ہیں لونگیچوڈ کیا ہوتی ہیں اس کی بیسک جو ہے وہ تو ان کو پتا ہوتی ہے پیچھے وہ کام کیسے کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ کو نہ پتا ہو لیکن چونکہ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے تو ہم اسی سے بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں بات کرتے ہیں کہ سپیشل ڈیٹا کیا ہو تو سپیشل ڈیٹا اسی ریفرنس تو لوکیشن انداریل ورڈ کہ ہماری ریل ورڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی لوکیشن وہ ہمارا سپیشل ڈیٹا ہے اور وہ سپیشل ڈیٹا کس چیز کے اوپر بنتا ہے وہ کس چیز کو لے کے اس کو ہم سپیشل ڈیٹا کہتے ہیں اس میں انوال ہوتے ہیں ہمارے لیٹیچوڈ اور لونگیچوڈ لیٹیچوڈ کیا ہوتے ہیں لونگیچوڈ کیا ہوتے ہیں اس کی لیٹیٹے میں بات کرتے ہیں ہوتا کہ ہمارا ریل ورڈ وہ ایک گلوپ ٹائم میں ہے سورائیڈ ہے یا کچھ کسی انڈرائی کی شیپ میں کہ لیں کچھ بھی مان لیں لیکن اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فگر جو ہے وہ لائی کرتا ہے اس فگر کو لوجیکل اڈریس دینا چاہے تو ہم اس جگہ یا اس پوائنٹ کے لیٹیٹیوڈ کو ہم یوز کرتے ہیں اور اس کو میپ کر دیتے ہیں لوجیکل اڈریس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کی اڈریس ہوتے ہیں اس کو ڈیپلائی کر دیتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ پچھلے وقتوں میں ابھی بات کریں تو سے کونسی ڈیکشن مال رہی ہو کس طرف آپ کھڑے ہیں تو یہ سارا اسی کو مد نظر رکھتے جو آپ کی ریال ورلڈ ہیں اس نیائی کیوز ہیں اس کو اس کے اوپر ڈیفائن کیا گیا ہے اس ہی کو اندرس کرتے ہوئے آج کی جدید دنیا میں اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کی گئی ہے آپ دنیا میں کنوٹ کیا گیا ہے آپ دنیا یا گلوب دو طرح کی لائن کے اوپر ڈیفائیٹ کر دیا گیا گیا پہلی نور سے سوٹ کی طرف ہے جس کو آپ نور پول اور سوٹ پول کا نام دیتے ہیں درمیان والی لائن ہے اس طرح آپ سوٹ طرف جاتے ہیں اس کو لائن چھوٹ کہتے ہیں جو ای سے ویسٹ کی طرف آپ کی لائن ڈراغ کی گئی ہیں آپ کی گلوب کی اوپر اس کو لائٹی چھوٹ کہتے ہیں تو یہ دو ورڈ جو لائٹی چھوٹ اور لائن چھوٹ سمپل میں یاد کرو تو لائٹے لائٹے ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو لائٹی چھوٹ کا نام دی جاتے ہیں جو آپ لائن نظر آتے ہیں اس کو لائن چھوٹ کا نام دے سکتے ہیں کیونکہ کافی بھول جاتی ہے بات لائٹی چھوٹ کون سے لائن چھوٹ جیسے میں نے بات کی کہ ہمارے ارث کے گلز لائن رائے کی گئی ہیں جو لائن چھوٹ رن کرتے ہیں نور سے سوات کی طرف اور لائٹی چھوٹ جو لائن سے ویس کی طرف کرتے ہیں اور جو ان کے درمیان میں دستنس معیر کیا جاتا ہے یعنی کہ ان کے بیچ کا دستنس کتنا ان کو ڈگری میں کرتے ہیں ڈگری منٹ اور سیکنڈ کے اندر لائٹی چھوٹ کو ہم دیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو اس گلوپ کے اندر آپ کی ہوریزنٹل لائن آپ کو نظر آ رہی ہیں لیفٹ سے رائٹ کو ڈرا کی گئی ہیں یہ آپ کی لائٹی لائن رائن نور سے سود کی طرف آپ کو ڈرا کی نظر آ رہی ہیں لائن کے درمیان لائن کو ڈائی کرتے ہیں 0 ڈگری کے اوپر جیسے ہم چلتے جائیں تو 20 40 60 80 ڈگری اور ہم نیچے کو آئیں اس 0 ڈگری سے 20 40 ڈگری جو اس کا count ہوتا ہے اس کا سیکنڈ میں ہم اس کو convert کرتے ہیں جو آپ کی 0 ڈگری کے اوپر لائن آپ کو نظر آ رہی ہے horizontal line 0 ڈگری کے اوپر اس کو equator کا نام دی جاتا ہے یعنی کہ جو آپ کی ایس کی طرف line 0 ڈگری کے اوپر لائی کر رہی ہے اس کو equator کا نام دیا جاتا ہے تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ latitude lines آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور latitude کے درمیان 0 ڈگری کے اوپر ہے اس کو equator کا نام دیتے ہیں لونگی چھوٹ کی بات کریں تو دوز line لونگی چھوٹ سے ریلیٹ کرتی ہیں وہ ورٹیکل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو مریڈین کا بھی نام دیا جاتا ہے جو middle line ہوتی ہے east سے west کی طرف draw کی جاتی ہے اس کو پرائم مریڈین کا نام دیا جاتا ہے 180 ڈگری آف east longitude ڈگری ڈگری west ڈگری ڈگری کے اوپر ہے اس کو درا کیا جاتا ہے تو پرائم مریڈین اس کو کٹ کرتا ہے آپ کی جو ہم نے لاس ٹائم پڑھا تھا zero ڈگری کو ٹھیک ہے درمیان میں سے ایکچو لوکیشن جو پر ہوگی ان وچ ڈگلین جو زی ڈگری کو پر اس کو کار تر پر بی ہم لونگی لونگی چوٹ مل کے آپ پوری دنیا کو چھوٹ چھوٹ حصوں میں ڈگری کے اندر منٹ کے اندر سیکنڈ کے اندر تو ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہوئی جو ایکچو لوکیشن ہے اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں لونگی چوٹ اس کے اوپر لائی کرتے ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ اس لوکیشن کو وڈینیٹ وہ سپیسی فگر آپ کو دیئے گئے ہیں کہ 42 North 83 West کے اوپر لائی لائی چوٹ دیئے گئے ہم کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نوٹ سے کتنی ڈگری کی طرف ہے پلس ہے مائنس ہے اور اس پلس ی کیسے کنوٹ کی جاتا ہے میٹر کے اندر یعنی کہ ڈیفرنٹ پروڈیکشن کے اندر ہم اس کو کنوٹ کر سکتے ہیں جتنی بھی پروڈیکشن ہیں وہ سب کی سب ٹھیک ہوتی ہیں اور ان کے اپنے فارمول لاز ہیں اپنا طریقہ کار ہے پڑھنے کا اور اس سسٹم کے اندر اپر مشتمل ہوتا ہے سیم ایس ہماری جی ایس جی ایس جو ڈیفرنٹ لیئر کو کمبینیشن کے ساتھ بنتی ہے ایک مرمی بنتا ہے اس میں آپ کی سوریز آجاتی ہے ٹریز آجتے ہیں اس کے بعد سڑک آجتی ہیں بھار آجتے ہیں جیس لائیر جیس لائک اگر ہم اس کو کسی پیپر کے اوپر ڈراغ کریں تو پھر ہمیں کسی نہ کسی فارمولا کسی طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اس کو ڈراغ کرنا پڑے گا ایک کلین سرفس کی اوپر تو اس لیے جو آپ پیپر پیپر پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہیں تو آپ کے پاس ڈگری میں اگر آپ کے پاس ڈگری 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 ہم اس کو میٹر کے اندر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو چھوٹا صفحات بھولا یہ ہے کہ آپ پھلے اس کو سیکنڈ کے اوپر دیوائیڈ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے منٹ کو سیکسٹی منٹ کے اوپر ڈگری کر لیں تو آپ میٹر میں دیسی میل ڈگری فگر کو آپ میٹر کے اندر یا پھر یوٹیم یا کسی اور کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا فرائٹیکل سا اٹکیم میں دیسکس کیا ہے ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں اور کیا ہوتا ہے بیسی اب ہم تھوڑا سا میپ کی طرف جائیں کہ میپ کی پیزنٹ کرتے ہیں پیزنٹ ہم اس کو کیسے یوز کرتے ہیں پہلے بات یہ کہ آپ لیئر جس کوڈینٹ سسٹم کے اوپر آپ کی پیزنٹ دے رہی ہے جس کو آپ نے سلیٹ کیا تو آپ اس کے نزدی لیئر ڈال لیئے اس کوڈینٹ سسٹم کے اوپر مسلا آپ کی لیئر اگر ڈبیلی سسٹی فور ہے تو آپ اس کو آرک ماب جو ہے اس کو کمبائن کر لیگا اس لیئر کے اندر پھر ہم لیئر کی پر پر جائے پر پر سسٹم کے اندر و جی ایس نینٹی ایٹی فور وہ سلیکٹی ہے نیچے اگر دیکھیں کوڈینٹ سسٹم کی تو آپ کو ڈیٹیل نظر آ رہی ہے جی سی ایس جی سٹینڈ فار جی گرافی کوڈینٹ سسٹم اور و جی سٹینڈ فار ورلڈ جی وڈ سروی اور یہ بھی ہو سکتے ہیں و آپ کسی پرونس کے سپیسیفک آریے کا کوڈینٹ سسٹم بھی ہو سکتے ہیں جی سپیسیفک آپ چلتے جائیں گے اتنی آپ کی ڈیٹیل زیادہ اکوریٹ ہوتی جائے اور ورلڈ کی بات کر رہے ہیں تو آپ سٹی فور نینٹی ایٹی فورجر سب سے بیس ٹی سپیسیفک ہم اسی کو یوز کرتی ہیں تو ہم اسی کو زیادہ تر یوز کرتے ہیں اس کے بعد اس میں WKID یا پھر اس SRID بول دیں اس کو 4326 یہ چیز ہے آپ کی جتنے کوڈینٹ سسٹم میں ایک کو نام دیئے گئے جو آپ نے پڑھ لیا WGS نائٹی ایٹی فورٹی ہے WGS نائٹی سیونٹی ٹو ٹی بھی ہر ایک نام دیئے گئے اسی طرح پھر کیا کیا گیا کہ آپ کو ایک سپیشل آئی ڈی بھی دی گئی جیسے شیئر فائل میں ہر آپ کا جو پوائنٹ ہوتا ہے جی پھر آپ کا جو بھی ڈی بیس ہم اگر کوڈنٹ سیسٹم اس پہ اپلائی کرنا تو ہم دی اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں WKID ہی پروائیڈ کھ ہی شیئر فائل دے رہے ہیں اس شیئر فائل کی WKID یا پھر SRID کیا ہے ٹھیک ہے ہم 4326 سے جب اس کو پلائی کر سکتے ہیں یا پھر اپلائی کر سکتے ہیں اور جیوگرافی کوڈنٹ سسٹم کے اندر آپ کو نظر آرہے ہیں اس جب ہم پڑیٹ کی اوپر لے جاتے ہیں تو مہم پھر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں میں ورڈ کے اندر جاتا ہوں جانے کے بعد میں پھر اس جتنی لیئرز سب کے اوپر آپ کا کوڈنٹ سسٹم اپلائی ہو جائے گا یہ دیکھیں جیسے میں نے اپلائی کیا جتنی آپ کی لیئرز سی ہر لیئرز کی آپ کوڈنٹ سسٹم اپلائی ہو سکتے ہیں اگر اور پروڈیکشن سسٹم اپلائی کرنے دیکھیں پروپرٹیز میں جائیں گے کہ آپ کسی بھی فارمیٹ کے اندر پروڈیکشن کنا چاہ رہے ہوں تو آپ کے پاس دیفرنٹ طرح کی پروڈیکشن آبیلیبل ہیں تو جہاں پر دیفرنٹ کمپنیز دیفرنٹ طرح کی پروڈیکشن بنا کے رکھی ہوئی ہیں تو آپ کو اپلائی کر کی اس کو لی سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بڑا نظر آرہ تھا لیکن جیسے پروڈیکشن چینج کی تو اس کی ویولیزیشن میں بھی کافی چینج آئی ہے سمرائز کرتے ہیں کہ آپ پروڈیکشن کو یوز کرتے ہوئے اپنے میٹ کو اپنی ڈیفرنٹ پروڈیکشن کو اپنی ڈیفرنٹ طرح کے انیلسز کی اپنی سپیسیفک پروڈیکشن کو یوز کر سکتے ہیں لیکچر پسند ہے تو اپنے فرنڈز اور اپنے کلیگز اور سٹوڈنٹ سے لازمی شیئر کی جئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ